السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یا بیوی ملتے ہیں صحبت کرتے ہیں تو اس کے کوئی آداب بھی ہیں یا نہیں مثال کے طور پر یہود نے بہت ساری چیزیں عجیب و غریب سی بنا لی تھی ان کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا بھینگا پیدا ہوتا ہے اس قسم کے عجیب و غریب چیزیں لوگیں بنا لیتے ہیں اسلام نے پیچھے سے دبر پیچھے والی جگہ سے داخل ہونا منع کیا اور جو کھیتی والی جگہ ہے اسی کی اجازت دی ہے کہ نساؤکم حرف لکم فعتو حرفکم کہ تم جو ہے اپنی بیویاں تمہاری کھیتی ہیں لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں آؤ ان ناشئے تم جدر سے چاہو آؤ یعنی اسی جگہ کو استعمال کرنا ہے اور پھر حیض و نفاظ کے مسئلے بھی میں آپ سے بیان کر چکا ہوں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ایک طبقہ جو ہے وہ اتنی گندگی دیکھ چکا ہے یا دیکھتا ہے کہ وہ اس گندگی کو گھر میں بھی لانا چاہتا ہے اب کچھ آداب ہیں جمع کے جب میاں بیوی ملتے ہیں جمع کا مقصد کیا ہے پہلے یہ سمجھو عفت و عصمت کی حفاظت مرد کی بھی عورت کی بھی افضائش نسل نسل کو آگے پڑھانا اور حرام کام سے بچنے کی نیت یہ وہ معاملات ہیں اگر اس نیت سے جمع ہو تو پھر جمع پہ عجر ہے اور اللہ تعالیٰ نیک اولاد سے نوازتا ہے انعام کی صورت میں اور دنیا اور آخرت کی برکتیں بھی نوازتا ہے کہ جب تم زنا سے بچتے ہو گناہ سے بچتے ہو جمع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ میاں بیوی کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہیں اس لیے جمع سے پہلے شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اچھی بات کرے جسے کہتے ہیں نا رومانٹک کانورسیشنز اور پھر جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر رازی کرے اور جمع سے قبل پھر یہ دعا بھی پڑھے جو پڑھنا مسنون ہے بخاری شریف کی روایہ میں آتی ہے کہ بسم اللہ اللہم جنبن الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا اے اللہ ہمیں شیطان سے علیدہ رکھ اور تو جو اولاد ہمیں انعیت فرمائے اسے بھی شیطان سے دو بھیک پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا جمع کی جگہ ایسی ہونو چاہیے جو ڈھکی چھپی جگہ ہو اور اس کے اندر بھی شرم و حیاء کا انصر ہے اب دیکھیں نا بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ نے جمع کو منع کیا ہے جیسے احرام کی حالت ہو گئی اسی طرح روزے کی حالت ہو گئی یا عورت حیظ میں ہے یا نفاظ میں لیکن باقی دن و رات کی کسی حصے میں جمع کی اوپر کوئی پابندی نہیں لگائی اچھا اگر کسی نے حیظ کی حالت میں جمع کر لیا تو ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کر دے ساتھی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ ایسا کام نہ کرے اسی طرح میں نے آپ سے ذکر کیا کل کے دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے تاہم کنڈیشن یہ ہو کہ بیوی کو اور بیوی کو اور بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچیں لوگ جمع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے اس کے مطالق پوچھتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے نہ ہی کوئی عیب کی بات ہے ہاں گندی غلیز باتیں نہیں کرنی چاہیے جو گندی غلیز باتیں جن سے بےہودہ باتیں فخش گوئی جو منع ہے وہ نہیں کرنی چاہیے جو عام حالت میں نہیں کرنی چاہیے تو اس حالت میں بھی نہیں کرنی چاہیے اپنی سوچ کو اچھا کریں اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں جمع سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی عدویات کا استعمال کرتے ہیں جس سے انہیں الٹا نقصان پہنچتا ہے اس طرح یہ بے ضرورت عدویات نہیں استعمال کرنی چاہیے یہاں کسی آدمی کو کوئی جنسی کمزوری ہو تو پھر طبیب جو ہوتا ہے اس کا علاج کروا سکتے ہیں طبیب سے لیکن یہ جو ہر گلی کوچے میں جو پروفیسر اور عامل بیٹھے ہوتے ہیں ان کے پاس نہ جایا کریں اور کبڑا نکال دیتے ہیں آدمی کا اسی طرح بیوی سے بوسو کنار کرنا خوش طبعی کرنا جمع کے لیے تیار کرنا یہ تمام معاملات اچھی چیزیں ہیں اسی طرح میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا یہ متعدد نقصانات اور بے حیائی کا راستہ ہے اور مومن ہر کام میں حیاء کا پہلو اختیار کرتا ہے گو کے اجازت ہے لیکن حیاء سے ذرا پرے بات ہے اور اسی طرح جو ہے نا یہ دبر سے متعلق مسئلے پہ بھی میں ذرا پھر سے بات کر لوں ایک دفعہ پیچھے سے جو داخل کرتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے ابی دعوت کی روایت درجہ صحیح کی کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے پیچھے سے آتا ہے وہ ملعون ہے لہذا کوئی مسلمان لانتی کام کر کہ خود کو خیرِ خیرِ الہی کا سزاوار نہ بنائے اور کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا تو وہ فوراں رب کی طرف رجوع کرے اور توبہ کرے اچھا اگر ایک ہی رات میں ایک سے زائد دفعہ انسان جمع کرنا چاہے تو اس کی اجازت ہے کر سکتا ہے بعض علماء نے زمن میں یہ بھی کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ دونوں جمع کے درمیان غصول کر لے یا وضو کر لے اور اگر نہ بھی کرتا تو بھی ٹھیک ہے اچھا پھر ایک اور مسئلہ جو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل تو ہوئی پر منی خارج نہیں ہوئی تو کیا غصول کرنا ہوگا جی غصول واجب ہو جائے گا جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہوگی تو غصول واجب ہو جائے گا چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو اور دوسری بات یہ کہ حالت جنابت میں سویا تو جا سکتا ہے لیکن بہتر ہے کہ نہ سویا جائے اور دوسری بات یہ کہ فجر سے پہلے اٹھ کر نہا لے غصول کر لے تاکہ پھر نماز میں تاخیر نہ ہو اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جرابت کی حالت میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جا سکتی بات چیت کرنا کام کاج کرنا دعا سلام کرنا کھانا پینا یہ سب تو جائز ہیں اچھا اسی طرح جب جمعہ کی حالت میں آزان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں تاہم اس سے جلد فراغت حاصل کر کے غصول کر کے نماز ادا کریں یاد رہے کہ آزان سننے کے بعد بھی قصدن بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمعہ کرنا یہ ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے اور جہاں تک آزان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے بڑے عجر و ثواب کا کام اس لئے میاں بیوی اگر آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں اور آزان ہو رہی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بات چیت منقص پھر آپ آزان کا جواب دیں چاہے تو دے سکتے ہیں جواب دینے سے منع نہیں کیا علماء اسی طرح اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کے نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا اس کی بھی اجازت ہے میاں بیوی کی آپس کی ترہائی کی بات اور جمع کی بات لوگوں میں بیان کرنا یہ بے حیائی کی علامت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عمل سے امت کو منع فرمایا ہے تو اس بات سے ان بے حیائیوں کو نصیحت لینی چاہیے جو ایسے گندے غلیز لوگ ہیں جو جمع کی تصاویر یا ویڈیو بناتے ہیں پھر اسے لوگوں میں پھیلاتے ہیں یہ اپنے ریکارڈ کے لئے رکھتے ہیں اور پھر وہ لیک ہو جاتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا کے اوپر ادھر ادھر عجیب سکینڈلز بنتے ہیں نعوذ باللہ کنی کتنے ملعون لوگ ہیں عجیب عجیب ذہنیت ہے سمجھ نہیں آتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں یعنی اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے اے فلاں میں نے رات فلاں فلاں برا کام کیا تھا رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیئے گئے اللہ کے پردے کو کھولنے لگا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دیکھیں نا ان چیزوں کو آپ بڑھاوا دیتے ہیں تو بڑھاوا دینے سے یہ چیزیں پھر پھیلتی ہیں اور جب پھیلتی ہیں تو آپ برائی عام کر رہے ہیں ایک برائی معاشرے میں نہیں تھی آپ نے اسے عام کیا یا آپ کے ماحول میں نہیں تھی آپ نے اس کو عام کیا جب لوگ گندی باتیں غلیز باتیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں بولتے ہیں تو پھر بے حیائی عام ہوتی ہے اور حیاء کم ہوتی ہے اس لئے حیاء کو اپنائیں حلال کو اپنائیں اور حرام سے بچیں